نمسکر دوستو چلیئے دوست آج بات کرنے والے ہیں بیکسول جڈ کیپسول کے بارے میں یا کس کے لئے ہوتا ہے کیسے پریوک کرتے ہیں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے سب کچھ بتائیں گے لیکن آپ ویڈیو کو بالکل بھی اس کی حکمت کریں نئی تو آپ کو پوری طرح سے جانکاری نہیں مل پائے گی ٹھیک ہے دوست چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں بیکسول جڈ کیپسول ہے اس میں سالٹ کیا ہے بی کمپلیکس فورڈ ویٹ ویٹامین شی اینڈ زنگ اس میں سالٹ ہے یہ فائزر کمپنی کی دوہ ہے یا دوہ آپ کے نزدیکی میڈیکل اسٹور پر مل جائے گی اسے آپ آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوست چلیئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس کے لئے فائدہ کرتا ہے یہ دیکھیں پوسٹر کی کمی کو دور کہتا ہے پوسٹر کی کمی کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں ہمارے سریر کو سوستر رہنے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کے لئے پریابت ماترہ میں پوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے یہ پوسٹر آپ کے ورحیت پوسٹر تجھے سے وسا کاربو ہائیڈر اور پروٹین سے ملتا ہے جبکہ سوچ پوسٹر تجھے سے ویٹامینز منڈل اور ایمینو ایسیڈ بھی آپ کی بہتر سریر کے لئے اچھا ہوتا ہے ان سوچ پوسٹر کا سریر میں پراکرتک روپ سے اتبادہ نہیں ہوتا اس لئے آپ کو اپنے آہار کی مادیم سے انہیں لینا پڑتا ہے جب سریر میں پریابت ماترہ میں پوسٹر نہیں مل پاتا یا جب سریر ضروری ماترہ میں پوسٹر تجھے کو صحیح طریقے سے افسوسٹ نہیں کر پاتا تو ایسی ستیدی میں پوسٹر کی کمی کہا جاتا ہے پوسٹر کی کمی کی وجہ سے کئی طرح کی شمسیاں ہو سکتی ہیں اور بیماریاں بھی ہو سکتے ہیں اس میں پاسٹر سے جوڑی بیماری توجہ سے جوڑی بیماری ہڈیوں کا تورپڑی بکاس اور ڈیموزیاں آدھی ہو سکتے ہیں ویسے تو پوسٹر کی کمی ایک پسٹر سمجھتا ہے لیکن دنیا پر کی سوچ پوسٹر قطعوں کی کمی والا قریب آدھی آبادی بھارت میں ہی رہتی ہے یہ اب بات کر لیتا ہے اس کے لچڑ گیا ہے جیسے تھکان، وجن سامانت سے بہت کم ہونا اینیمیا، مانسپیسیوں میں ایٹھن، بال کا گیرنا، توچہ کا پیلا پڑنا سر بھاری ہونا، چکر آنا، موں میں چھالے نکلنا، مانسی بیماری آدھی اس کے کچھ لچڑ ہیں اگر یہ سب لچڑ دی کر رہے ہیں تو آپ دورانتے ڈاکٹر کے سلاح لیجیے ٹھیک ہے دوست چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس کا پریوک کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں ایک گولی رات میں پریوک کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے سلاح کے انسار اس کا پریوک کرتے ہیں اب چلیے بات کر لیتے ہیں اس کے سائی ڈیفیٹ سائی ڈیفیٹ جیسے چکر آنا، مجلے جیسے لگنا اور شریر پہ لال چکتے نکلنا آج اس کی کو سائی ڈیفیٹ دیکھے گئے ہیں ٹھیک ہے دوست چلیے بتانا چاہتا ہوں گا کہ یہ زینکاری آف لائر اور آن لائن کے مادیم سے بتائے گے میرے مادیم سے بتائے گے کسی بھی دوہ کسی بھی ایڈواز یا کسی بھی سلاح کا پریوک کرنے سے پہلے ایک بار اپنے نجدیکی ڈاکٹر سے سلاح لے لیجئے تب ہی اس چیز کا پریوک کریے ادھر باز اس چیز کا پریوک نہ ویڈیو اگر اچھی لگئے تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن دوہ دیجئے گا تاکہ سب سے پڑھے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکتے ہیں ابھی کے لئے ٹا ٹا بائے بائے ٹیک کیر